لاہور ہائی کھوٹ بار ایسوسیشن کا انتخابی دنگل میدان آج لگے گا چودہ امید واران میں کانٹے کا مقابلہ سردارتی نشست پر حفیظ الرحمان خادم حسین قیسر اور شادید بصیر آمنے سامنے پولنگ کا عمل صبح نو بجے سے شروع ہو کر شام پانچ بے تک جاری رہے گا بار انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات خواتین کے لیے الگ بہت قائم آئی کورٹ کے داخلی و خارجی راستے ووٹرز کے لیے کھلے رہیں گے سپریم کورٹ ریجسٹری سے مولکہ سڑک پر بند کی جائے گی تمام ممبران کو ممبرشپ کارڈ ہمراہ لانے کی ہدایہ جی آئی ٹی ڈی پورٹ میں سانحہ سائیوال حادثہ قرار ذرائع کا دعوہ دہشتگرد کی اطلاع پر سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا زشان دہشتگرد اہلکاروں کی فائرنگ سے خلیل اور اس کی فیملی جان کی بازی ہار گئی زشان کی گاڑی سے فائر نہیں ہوا اہلکار کا سوروار قرار جی آئی ٹی ریپورٹ کے حوالے سے ذرائع کا دعوہ حکومت کا ریپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی جی آئی ٹی ریپورٹ ملنے کی تصدیق حکومت ریپورٹ دبائے گی نہیں زمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی ترجمان شباز گل ڈالفین فورس کا مقتول زشان کی بھائی کی سیکیورٹی کلیرنس کا فیصلہ احتشام کینڈویین میں بطور ڈالفین اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہا ہے لگڑے رئیزادوں کی قانون شکنی قانون کے رکھوالے کو گاڑی کے نیچے دے دیا ریفک اشارے پر گاڑی نہ روکنے پر تل کلامی ہوئی ڈرائیور نے کانسٹیبل رفاقت پر گاڑی چڑھا دی کانسٹیبل حادثے میں محفوظ رہا بغیر اجازت احتجاج کرنا نہ قابل زمانت جرم قرار احتجاج پر چھ ماہ قید اور ایک لاکھ تک جرمانہ ہوگا پنجاب حکومت نے ریڈ زونز بل دوہزار اٹھارہ کی منظوری دے دی حساس امارتو کمرشل تجارتی مقامات کو ریڈ زونز قرار دیا جا سکتا ہے حکومت کسی بھی گزرگاہ پارک شادی ہال پیٹرول پمس کے مقامات کو ریڈ زونز قرار دے سکتی ہے احتجاج کے لیے حکومت جگہ مختص کرے گی نئے قوانین تیار پنجاب اسمبلی میں گرما گرمی ارکان اسمبلی کے ایک دوسرے کوش شاداب کے ریمارکس تلخیب اپوزیشن رکن شہزادی گلناز کے سوال پر وزیر تعلیم مرادراز کے جواب پر ہوئی وزیر تعلیم کے فنڈز کھانے کے تارے پر شہزادی گلناز کا زکاة فنڈز کھانے کا الزام اپوزیشن کا ووک آؤٹ پنجاب اسمبلی کا اجلاس سوم وارتک ملتوی عوامی تکلیف سے بے خبر اپنے ریلیف پر نظر عوامی نمائندوں نے اپنے بڑے ریلیف کا بند و مست کر لیا ارکان پنجاب اسمبلی کا تنخواہوں کا پرائیوٹ بل لیوان میں لانے کا فیصلہ تنخواہیں اور مراعات چھاسی ہزار سے بڑھ کر چار لاکھ ہو جائیں گی اپوزیشن کی بھی حمایت کا اعلان عبدالعلم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی اسمبلی اجلاس میں شرکت علیم خان کی کمیٹی ٹروم میں وزیر قانون بشارت راجہ سے ملاقات مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا علیم خان سے محمود الرشید اور سبتین خان بھی ملے یک جہتی کا اظہار قائمہ کمیٹیوں کے سربراہوں کے انتخاب کا مرحلہ شروع تین قائمہ کمیٹیوں کے سربراہ منتخب نون لی کے چودری محمد شفیق قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹریز کے چیئرمن منتخب پی ٹی آئی کی زینب امیر قائمہ کمیٹی برائے قانون اور آسیہ امجد قائمہ کمیٹی برائے ہائر ایڈوکیشن کی چیئر پرسن منتخب نواز شریف کی انجیوگرافی کہاں ہوگی تحال فیصلہ نہ ہو سکا انتظار کر رہے ہیں حکومت کے کہنے پر انجیوگرافی کرائیں گے نواز شریف نے انکار نہیں کیا ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا ردعمل تاخیر ہونے پر کچھ ہوا تو ذمہ داران حکومت اور ڈاکٹرز ہوں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو شہباز شریف اور مریم نواز کی جناس پتال آمد نواز شریف کی آیادت کی کارکنوں کی جارب سے نارے بازی سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر کی بھی جناس پتال آمد نواز شریف سے آیادت کی اجازت نہ ملی بھارتی معاشی دہشتگردی کے خلاف سنتکار بھی میدان میں اپٹما قیادت کا بھارت سے تجارت برابری کی سطح پر کرنے کا مطالبہ عودے داران کا کہنا تھا کہ پاکستان بھی بھارتی مال پر درامت ڈیوٹی دو فیصد بڑھائے کارٹن اور دھاگے بھی خود کا فیل ہونا چاہیے حکومت آئی پی پیز کے ساتھ حکومت معاہدے معاہدوں پر نظر سانی کرے مہنگی بجلی کے نام پر سالانہ دو شور اپ کرپشن ہو رہی ہے سیوریس سسٹم کی سہولیہ پنچاب حکومت کا عام قدم واسا سرویس ایریا کو بڑھانے کا فیصلہ بند روڈ سے ملحکہ دریائے راوی کی زمین پر عبادیوں کو بھی ڈرینج سسٹم مہیا کیا جائے گا ایم ڈی واسا کہتے ہیں نئے سیوریج کا پی سی ون آئندہ آفتے حکومت کو منصوری کے لیے بھیجا جائے گا سی آئی اے کے کوتوالی کی خوبصورتی مان پڑھنے لگی فنڈز کے دم دستیابی کے باعث امارت خستہ حالی کا شکار ایک سو چار سالہ امارت طرز تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے کھلی کچہریاں عوام مسائل حل کرنے ناکام و یاکامیاب ڈی سی لاہور سالحہ سید کہتی ہیں کھلی کچہری میں ہر طرح کی شکایت آ رہی ہے جو افسر کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا حل ہونے والے مسائل فوری حل کیے جاتے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں شہری اپنی شکایات لے کر کسی بھی وقت میرے دفتر آ سکتے ہیں پولیس میں جزا اور سزا کا واضح نظام موجود ہے کھلی کچہریوں میں زیادہ لیندین کی شکایات آتی ہیں لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو گوپال کالنی میں نکاسی آپ کے مسائل اہل علاقہ سراپا اتجاج کہتے ہیں کئی بار واسہ حکام کے پاس گئے مگر شنوائی نہیں ہوئی سیوریچ کے گندے پانی سے ترہا ترہا کی بیماریاں پھیلنے لگی باگبانپورا کے پاک ایمز گرائمر سکول کے ذریعہ تمام سالانہ تقریب تقسیم نمات بچوں کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے احساس میں ایکس ٹو کیفے گل بھرگ میں تقریب تقریب کا اتمام محمد علی دورانی کی جانب سے کیا گیا تقریب میں صحافی برادری سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ٹاکرے کا تیسرا روز بلڈنگ اے میں ساتھ مختلف مقابلے دو سو پچاس سے زائد طلبہ نے حصہ لیا ڈانس پرفارمنس کوکنگ ٹیموں کا اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ تماشا ٹیٹر کے انوان سے ڈراما بھی پیش کیا گیا طلبہ کا جو شکروش دیدنی یونیورسٹی انتظامیہ کا عوشت کو سراہا گیا یوسیپی طلبہ کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے میں پیش پیش بلڈنگ بھی میں پانچ مختلف مقابلے ایک سو پچاس طلبہ شریک مقابلہ حسن نات میں سولہ طلبہ نے سما باندیا عدبی موضوعات پر رحسو مباحثے ہارڈ ڈوڈیکس پر بھی مطالبہ تھی مقابلے فوٹوگرافی، فلم اور ٹیٹر کی ٹیموں نے بھی اپنا فن دکھایا شاندار پلیٹ فارم ملنے پر طلبہ خوش یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں فیشن شو اور میوزیکل نائٹ دیدہ زیب ملبوسات نے مورلز کے ریمپ پر جلوے نامبر گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سما باندیا شاندار پرفارمنس پر بھی طلبہ جھوٹھے اور علم عدب کی بڑی بیٹھا کل ہمرا ہال میں تین دوزہ لٹریری فیسٹیول کا پہلا روز سکافہ تدب اور پنون لطیفہ سیاسی سماجی مسائل پر پینل گفتگو کلاسیکل میوزیکل بینڈ کی سرکال نے سب کو اپنی سہر میں جکل دیا